یہاں میری آج کی ریسپی چکن تکا ملائی بوٹی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ہیں انگویڈنٹ استعمال ہوں گے اور یہ کیسے تیار ہوگی ہرو اسلام علیکم ویلکم پرواشا امران فود ریسپی آج میں آپ کی لئے لکھی آئی ہوں چکن تکا ملائی بوٹی کی ریسپی تو امیر کرتے ہیں میری آج کی ریسپی میں آپ کو چھلگی لگے گی تو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایک پوری بریسپی میں نے لیا ہے اس کو میں نے درمیانی سا اس کی کیوبز کی چکر میں گھاٹ لیا ہے یہ چاہیے ہوگی ہمیں اس کے علاوہ پیزرے نسالوں میں ہمیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بھونہ گھوٹا زہیرہ ہاف ٹی سپون اس میں میں چار مسالہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں میں وائٹ پیپر ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ یہ کون فار جائے گا اس میں ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس کے علاوہ چائنیز نمک جائے گا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون جائے گا رہی ہی ٹی سپون جائے گا رہی ہی ٹی سپون جائے گا اس کے علاوہ یہ کارا نمک جائے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں رہی ہی ٹی سپون اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں یہ 3-4 ٹی سپون فرش کین ہے یہ بھی جائے گی اس کے علاوہ 3-4 ٹیبل سپون اس میں دہی ہے یہ بھی جائے گا جیسے صاحب صاحب اپنے چھکن کے بھی دار بھائیں گے اسی طرح سے آپ چیزوں کا میئرمنٹ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ حریمیچو کا پیس جائے گا 1 ٹیبل سپون سرکا جائے گا 1 ٹیبل سپون ساری سرکا نہیں ہے کہ میں ٹو آوا گھر کا بٹر ہے آپ چاہے تو اویل بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں میں بٹر ڈال رہی ملٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون سوئے ساوس 1 ٹیبل سپون چلی ساوس اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون لستر درگا پیسٹ 1 ٹیبل سپون سرکا بس یہ ساری کس میں جائیں گی تو اب مشروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ساری مسائلیں اس میں ڈال دیں چکل میں اور روٹین کا نمک بھی ہاف ٹی سپون ڈالائے میں اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ یہ مکھل اور ہاری مچوں کا پیسٹ سب کچھ ڈال دیں سویا ساوس چیلی ساوس یہ بھی ڈال دیں لیسن ادرا کا پیسٹ اور سرکا یہ بھی ڈال جائے گا اس میں یہ ہے یہ ہماری فریش کریم آپ چاہے گھر کی فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں جو بلکل تازہ دو دوبالہ اور اس کے پر سکریم ملائی اترتی ہے وہ بلکل فریش کریم ہوتی ہے اس میں کچھ اپنے ہاتھ بکرہ نہیں ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں کوئی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈال دیں اس میں اب ہمارے ہاتھوں کا کام ہے اس کو اپنے ہاتھوں بھی مدد سے اچھی طرح سے ملائیں اچھی طرح سے ملائیں اچھی طرح سے ملائیں اس کو مرینیٹ کر کے آپ اپنے ہاتھوں بھی مدد سے اگر آپ اس کو میٹ میں بیف میں یا مٹر میں بنائیں گے تو آپ کو ملائیں گے آپ کو ملائیں گے تکیس بھیamızیں اگر آپ بیف میں ملائیں گے تو پپیتہ بھی ہوتا یا بھی ملائیں گے آپ نے اسی کھٹے میں کے لئے اپنے اس کی پیس میں یہ پیسے آپ چاہیں کہ اس کو باربیگو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں گریل پین ملتے ہیں جب میں اسے سٹیکس کے اندر میں اس کو ڈالوں گی شاشلک سٹیکس میں چکن ہمارا مرینیٹ ہو گیا اب میں اس کو سٹیکس میں ڈالوں گی ملتے ہیں پھنٹ ملنے گھر مرم دل سٹیکس میں لگا کر تقریبا 20-25 منٹ کے لیے پیرزر کو فریج میں راپنی لی تاکہ اکشی طرح سے یہ اس کے اندر شامل ہو جائے تھہر جائے سارا مزانہ چکن ٹکا ملائی موٹی بنانے کی مطلب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جیسے سائز کی موٹیاں ہوں جو آپ کو تھوڑی سے باریگی کے لیمبی ڈگ رہی ہیں وہ آپ بعد میں ڈبل کر سکتے ہیں تو یہ سارے میں سٹیکس میں ڈال کر تو فریج میں رکھوں لی کہ جب میں اس کو بنانے رکھتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں نے ساری سٹیکس کے اوپر اپنا چکن لگا دیئے تو اب میں سکریباً بندرہ بیسمنٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھوں گی ویلینیٹ ہونے کے لیے اس کے باہر پھر میں آپ کو کتاب ہوں سٹیکس کے اوپر میں نے سارا چکن لگا دیئے اب بندرہ سبیسمنٹ کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی اور پھر جائے اس کو تیار کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاتے ہیں پین وارا درم ہوں گیا اور آپ چاہیں تو بٹر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس کو بناتے پاک فائد سکناتے ہیں چکر ہمارا بھی خود سیٹ ہو گیا ہوئے آپ چاہیں تو سارے نانسکس سوائے بھی بنا سکتے ہیں سارے نانسکس سوٹ سکناتے ہیں ساپل کو ٹینچ کر دیلیں سائٹس کی بھلٹ دیلیں واقعا 5 اس لائے ڈھانچائی ڈھانچائی ساکر 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 دیں اب دیکھ سکیں کہ ہمارا سر کا طرف ملکہ میں سے دولیں وہ جس کی وجہت نہیں ہے اس نے لوگوں میں سے دیکھنا نہیں کریں اگر آپ کی کنگیں آپ کے مطلح کو دیکھیں مٹا میں جب اٹھا لگتا وہ سوچی چاہت سے پہنچیں اسے پاس میں آپ کا سکیں ایک بہت ہمارا تھیار ہو گئے اگر آپ کو یہاں سکتے ہیں اور یہاں سکتے ہیں اور یہ ہماری چکہ ملائی بوٹی جو ہے وہ پھری طرح سے تھیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں میری آنسی ریسپی بھی آپ کو اچھی رگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز پسامد آرہی ہیں تو پیس میرے چینل آئیشہ امران کو ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل گا بٹن دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی فوری آپ تک پہنچیں اللہ حافظ